اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ نہیں گوڈ ایوننگ ٹھیک ہے ایلو جی خوش خبریاں بھی آ گئی ہیں بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور بڑے دھماکے ہو رہے ہیں بڑی عمران خان کے لیے اتنی بڑی پریشانی پہلے کبھی شاید نہ آئی شاید اتنی بڑی پریشانی نہ ہو وہ آ گئی ہیں اور ابھی جب میں یہ ویڈیو بنانے لگا تھا تو سب سے پہلے بلکہ خبر بھی آپ تک یہ پہنچ جائے گی کہ وڑ جانی والا لکی شیر افضل مروض گرفتار ہو گیا ہے یہ لوگی جو ہی پارلیمنٹ سے باہر آیا اس کو ہتکڑیاں لگا دی گئیں اور یہ گرفتاری کیوں ہوئی کال میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کا آٹھ طریقہ جلسہ نہیں ہے یہ یوم گرفتاری ہے گرفتاری اور وہ ہی ہوا حکومت نے خفیہ طریقے سے ایف آئی آر کاٹ دی آج اور اب ایف آئی آر کے بعد جتنے لوگوں نے تقریر کی تھی یہ ذہن میں رکھ لیں جتنے لوگوں نے تقریر کی تھی سارے گرفتار ہو رہے ہیں اور ابھی چھاپے پہ چھاپا چھاپے پہ چھاپا پڑ رہا ہے بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت آپ کو بریکنگ نیوز سب سے پہلے ہم بتا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر جو آیا ہے وہ اس کی گرفتاری ہو گئی ہے اب زرطاج گل کی گرفتاری ہوگی اب امین گندہ پوری گندہ گندہ پوری کی بھی ہوگی امین گندہ پوری کی تقریر نے تحریک انصاف کو ڈبو دی ہے بالکل کوئی رئی صحیح قصر ہوتی ہے نا جیسے وہ میں آپ کے گانا سناتا ہوں عمران کہتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم ہے جانا چلے جانا یہ وہ گانا ہے نا کہ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں وہ اس کی کٹیا عمران خان کی تحریک انصاف پی ٹی آئی سب کو اس شہد کی بوتل والے امین گندہ پوری نے پانی گہرے پانی میں ڈبو دیا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی خبر دوں اس سے بھی بڑی فیس کالو انہوں نے بالکل ایسے ہلا کے رکھ دی ہے کہ ہم جناب خود عمران خان کو جیل سے چھڑوائیں گے وہ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے اور دھمکی ہوتی کیا ہے آپ روز ایف آئی آرے دیکھتے ہیں وہ صرف بندہ کوئی کہہ دے رہا میں تمہیں دیکھ لوں گا بس اور اس کو کچھ ہو جائے وہ اس کا برابر ملزم ہوگا یہ ہے یہ ایسے ہی کہہ دے خادی خالی ایسے ہی کر دے اور امیر گنڈاپوری نے تو بڑے بڑے بکواہ صاحب کیے ہے بہت میں کہہ رہا ہوں اس نے تحریکیر صاحب کو ڈبو دی ہے آج بالکل اور وہ پارلیمنٹ سے نکلتے ہی ابھی آپ کو اور سنائیں گے گنڈاپور کی تقریب سے تحریکیر صاحب میں پریشانی پریشانی آگئی سر جی جی ایسے لوگ ہیں جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ریچ اور جو ایک مالک تھا نا وہ بڑے ریچ بڑا مالک کا وفادار تھا تو مالک سو رہا تھا تو ریچ کے مالک کے موہ پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی تو ریچ نے کہا یار میرے پیارے مالک کے موہ پہ مکھی بیٹھی ہے تو میں اس کو اڑاؤں ختم ہٹاؤں تو اس نے بڑا سا پتھر اوپر سے اٹھایا اور اس کے زور سے دے مارا مکھی بھی مار گئی تے مالک بھی مار گیا اے ریچ حالی کہانی ہوئی ہے اے کہانی ہوئی ہے ریچ والی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو جو خبر دیکھوں پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا یہ اسلام آباد پولیس نے شیرفزل مروت کو پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا پولیس حکام عمر ایوب اور زرداد گل کو گرفتار کیا جائے گا پولیس ٹھیک ہے علی امین گنڈا پوری کی جلسے میں نازیبہ زبان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بیان جی اس نے تو آگ لگا دی ہے ہر جگہ اس نے تو آگ لگا دی ہے خاتون صحافیوں کے بارے میں اور جنرل صحافیوں کے بارے میں اس نے میں کہتا ہوں ساری لوٹیاں ڈبو دیئے بالکل یہ بڑی خبر اس سے بڑی خبر بھی ابھی 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 فیصل وادا اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں اس نے وہ انکشاف کیا ہے آج وہ بات بتا دیا ہے کہ آپ کہیں گے الامان و الحفیظ عرشد شریف کا قتل آج فیصل وادا نے کھل کے بتا دیا آڈیو ویڈیو کال میں بتا دیا انہوں نے کہا کہ یہ فیض حمید نے عمران خان کے کہنے پہ عرشد شریف کو قتل کیا تھا اوہے میرے خدایا آج عرشد شریف کے گھر والے آج دوبارہ رو رہے ہوں گے کہ اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلی یہ یہ دیکھیں اور عرشد شریف نے جو صحافی تھا اس نے آخر میں حافظ آسم منیر کی بڑی بہترین اس کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اچھے سونجر ہیں اور بڑے فٹ بندے ہیں اور بیداغ ہیں اور حافظ قرآن ہیں اور یہ آج جوہنا وہ انہوں نے اس کی بارے میں کیا تھا تو ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے فیصل وادا کے ذریعے بہت قریب ترین ہے اس نے کہا جی میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ فیض حمید نے عرشد شریف کو قطر کیا کیوں کہ عرشد شریف نے سید آسم منیر کی تعریفیں کی تھی اور آسم منیر کی جگہ فیض حمید چبل دا پتر وہ بننا چاہ رہا تھا چیف آف آرمی سٹا یہ اتنے گندے آدمی ہیں یہ اتنے گندے لوگ ہیں یہ یہ دیکھ لیں ان کے کردار سے بدبو آ رہی ہے ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں پانچ بندے پانچ عرشد شریف کو تو اس نے مان لی ابھی آپ بریکنگ نیوز میں سنیں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں خاتم اسے رزوی آپ نکلے گا دیکھ لینا جج وقار سیٹھ نکلے گا دیکھ لینا اس کا قتل بھی فیض حمید اور عمران کے ذمہ اور عرشد جج وہ بھی تو یہ سارجی جو چاپانچ بندے ہیں نا یہ عمران خان اور فیض حمید کے خاتے میں پڑ چکے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اور کتنے بڑے کیس میں پھنسنے والے ہیں پھنس چکے ہیں آج جو آ رہا ہے نا وہ اس کا وہ وہ بنیں گے بہت بنیں زبردست کر دی ہے اور آپ کو ابھی ہم اس کے بعد ایک اور بڑی بریکنگ نیوز بتائیں گے مولوہ فضل عمان کے حوالے سے بھی کہ ابھی ابھی میں اس کی اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں بلکہ فوراں ہی شہد بنانی پڑ جائے کیونکہ کنفرم خبر کا ذرا کر لوں نا کہ مولوہ فضل عمان صاحب حکومت میں شامل ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں اس ویڈیو کے بعد یہ دو خبریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ یہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جناب ساڑھا کوئی تعلق نہیں اسر کیسر کہہ رہا ہے جی میں نے تو عمین گنڈاپوری کی تقریر ہی نہیں سنی اور میں تو جلسے میں پہنچ ہی نہیں سکا یہ آج سے جلسے کے بعد سے یہ نئی گرفتاریوں کے سلسلہ شروع ہوگا اور یہ اب وہ کوئی نہیں پاچھا کہیں گے اور عمران خان وہ تو گیا وڑ گیا بالکل اس کی تو کوئی بچت ہے ہی نہیں نا سچے کہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے وہ نہیں باش سکتا وہ نہیں باش سکتا تو یہ ہے اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی دوسری ہے کہ جناب گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے آپ ہمیں جو کاغذات مجھے بھیج رہے ہیں وہ مل رہے ہیں اور میں آپ کو جواب بھی دے رہوں ورساپ پہ آپ شناختی کارٹ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر یہ ضرور مجھے بھیجیں اور پھر آپ کو میں جو فیس ہے وہ کہتے ہیں جو فیس بتا دو اور میں نے کہا یا دس ہزار پندرہ ہزار وی ہزار پنی ہزار بس یہ فیس ہے گریڈ کے حساب سے ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ مجھے کال کریں ویٹس اپ پہ زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو ان یوتیے جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں آپ مسلم ریگ نون کے اور جو حمایل جافتہ لوگ ہیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کرنے سے کے لیے آپ مجھے لازمی بچائیں جو سب سے زیادہ سبسکرائب کروائے گا انشاءاللہ تعالی اس کو فائف سٹار ہوتل میں میں ایک پروگرام کروں گا جس میں ہم دعوت کٹھی کھائیں گے اور دوستی بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ آپ کریں فون نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے یا لکھ دیا ہے آپ فوری طور پر میرے ساتھ رابطہ قائم کریں آپ کو انشاءاللہ تعالی میں سارا بتاؤں گا اور یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں نا آپ اس کی تین تین سال سزائیں ہیں اے نہیں کہ گرفتھو چھاٹ گئے تھے جنگلیں چھاٹا ہو یا اگلے تھانے چھاٹا ہو تین تین سال کی گرفتاری ہوگی تین تین سال کی سزا ہو سکتی ہے لمبی گرفتاری ہوگی تھوڑی سی ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ